اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بان ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوا ہوں اٹلی کی ایک بہت ہی اہم نیوز لے کر تارکین وطن سے متعلق اٹلی حکومت کا منصوبہ تیار تارکین وطن کے لیے اہم نیوز آ گئی دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نیوز کو برائے میربانی مکمل دیکھ لیں تاکہ آپ کو مکمل رہنمائی مل سکے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ بھی اگر شیئر کرتے ہیں تو ویری گوٹ ہوگا تو دوستو سلوینیا سے آٹھ ہزار سے زائد تارکین وطن داخل ہونے کے بعد اٹلی کی حکومت کی مشکلات برقرار ہے اور چار ہزار سے زائد افراد کو واپس سلوینیا بیجنے کے باوجود سینکڑوں تارکین وطن کو پناہ دینے پڑے گی کیونکہ اطالوی قانون انہیں واپس بیجنے کی اجازت نہیں دیتا تفصیلات کے مطابق سلوینیا سے سپین کے علاقے میں داخل ہونے والے آٹھ ہزار سے زائد تارکین وطن میں سے نصف یعنی تقریباً چار ہزار سے زائد تارکین وطن اٹلی واپس بیجنے میں کامیاب ہو گیا ہے کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان مائدے کے تحت سلوینیا کے شہریوں کو قبول نہیں کیا جاتا تاہم اٹلی کی مشکلات جلد ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی کیونکہ سلوینیا سے آنے والے تارکین وطن میں سینکڑوں 18 برس سے کام عمر کے تارکین بھی شامل ہیں اور اٹلی انہیں واپس نہیں بیج سکتا اسی طرح ان میں سے دیگر افریقی ممالک کے تارکین بھی ہیں جنہیں سلوینیا قبول نہیں کرے گا اطالوی حکام کا کہنا ہے کہ کم عمر تارکین کی تداد پندرہ سو سے زائد ہے ان میں دس سے تیرہ سال کے وہ لڑکے بھی شامل ہیں جو تنہا تیر کر یا پھر سمندر میں پانی اتارنے کا فائدہ اٹھا کر چلتے ہوئے اٹلی کی حدود میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں کچھ تو اس سے بھی کم عمر بچے ہیں ان کم عمر تارکین کو ریسپشن سینٹرز میں منتقل کر دیا گیا ہے جو ان سے بھر گئے ہیں تاہم اطالوی حکومت اب ان تارکین کو اس جزیرے سے ملک کے مرکزی حصے میں منتقل کرنے پر گوھر کر رہی ہے اور اسے امید ہے کہ مختلف ریجنز ان کم عمر تارکین کو قبول کرنے پر تیار بھی ہو جائے گی اس حوالے سے ریجنز کے ساتھ اجلاس بھی کیا گیا ہے اور انہوں نے کم عمر تارکین کو قبول کرنے کے حوالے سے مصبت جواب دیا ہے اٹلی کے سماجی حقوق کے وزیر کا کہنا ہے کہ ہم کم عمر تارکین کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں ان میں سے کچھ تارکین تو اتنے کام عمر ہیں کہ انہیں کچھ پتا ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے اور وہ کہاں آ گئے ہیں دوسری طرف تارکین وطن اطالوی جزیرے کی سڑکوں اور فٹپاتوں پر سوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ریڈ کراس انہیں خوراک فراہم کر رہی ہے اس دوران امریکی خبر اجنسی کا کہنا ہے کہ اس کے ریپورٹرز نے اطالوی اہلکاروں کی جانب سے جس پر اٹلی کی تارکین دوست انجیو کیرا نے اتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ اس طرح تارکین کو زبردستی واپس بیجنا غیر قانونی عمل ہے انجیو کے ترجمان نے مطالبہ کیا ہے کہ تمام کام عمر تارکین کو حکومت چائلڈ ویلفیر کے اداروں کے حوالے کرے تاہم اٹلی کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ہم ہر کیس میں قانون کے مطابق عمل پیرا ہیں